سیونٹین زیڈو ٹو فائیو کی مینجمنٹ کلوزز کی آخری دو کلوزز انٹرنل آڈٹ اور مینجمنٹ ریویو سے متعلق ہیں ایک آگانیزیشن میں مختلف قسم کے آڈٹ کیے جاتے ہیں جنہیں ہم انٹرنل آڈٹ کہتے ہیں وہ انٹرنلی آپ ہی کی ٹیم پرفارم کرتی ہے بس اوقات کسی بائسنس سے بچنے کے لیے ایک لیبارٹی کے پرسنیل دوسری لیبارٹی کو انڈیپینڈلی آڈٹ کر سکتے ہیں یا اگر بائسنس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو پھر اپنے ہی ورکنگ کو اپنے کالیٹی ڈاکومنٹ کو اپنے پروسیجرز کو اپنے ڈیٹا کو ایک لیبارٹی کے پرسنیل خود سے آڈٹ کرنے کے اہل ہیں انٹرنل آڈٹ فرس پارٹی آڈٹ جو خود آپ کرتے ہیں کہلاتا ہے سیکنڈ پارٹی آڈٹ بعض اوقات جو لیبارٹی آپ سے کوئی سرویسز دینا چاہے یا آپ کو سب کانٹریکٹنگ کے لیے منتخب کریں وہ آپ کو آڈٹ کرتی ہے یہ ایک سیکنڈ پارٹی یعنی اس کا انٹرسٹ ہے آپ سے سرویسز لینے کے لیے تو وہ بھی آپ کی ایکٹیوٹیز کو آڈٹ کر سکتی ہے یا ریویو کر سکتی ہے اور تھرڈ پارٹی آڈٹس بھی کہ جہاں پر کچھ اسیسرز ہیں یا آڈٹرز ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ آپ کے کام سے نہیں ہے وہ صرف سسٹم کی مینٹینس کو دیکھنا چاہتے ہیں جن سے آپ نے سیٹیفیکیشن کے لیے اپلائے کیا ہے سیونٹین ڈرو ٹو فائیو کی فارم میں پاکستان نیشنل ایکرڈیٹیشن کاؤنسل کے اسیسرز آپ کو آڈٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ تھرڈ پارٹی آڈٹس بھی لیبارٹی میں کیے جاتے ہیں آڈٹ کا پرپز جیسے ہم نے بات کی کچھ انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کی سرویسز میں تو آپ کو آڈٹ کریں گے آپ خود اپنا آڈٹ کر رہے ہیں اپنی سرویسز کو ایک لائن میں رکھنے کے لیے اور انڈیپینڈنٹ آڈٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو سیٹیفیکیشن یا ایکرڈیٹیشن دی جائے آتھورائز کیا جائے تو پروسیجر میں ہم اس بات کو منچن کرتے ہیں کہ کون کس کو آڈٹ کرے گا ہوویل آڈٹ انٹرنل آڈٹ خاص طور پر اور وٹ ٹو آڈٹ بیسیکلی یہاں پر ہم سسٹم یا لیبارٹی کو جنرلی آڈٹ نہیں کرتے بلکہ کلاوز وائز ہر کلاوز کے اگینسٹ بنے ویڈ ڈاکمنٹ یا اوبجیکٹیو ایویڈنس کو ریویو کیا جاتا ہے فور پینٹ ففٹین کلاوز مینجمنٹ ریویو سے مطالق ہے یہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی مینجمنٹ ریویو میٹنگ کو کنوین کون کرے گا نوملی چیف ایگزیکٹیف یا ٹاپ مینجمنٹ اسے کنوین کرتی ہے اور ایجنڈا میٹنگ کا کیا ہوگا ایک ایجنڈا کے لیے کچھ آئیڈیاز ہمارے سسٹم کے اندر مینشن ہیں اس کے علاوہ لیبارٹی خود بھی اپنے لیے ایجنڈا پوائنٹس رکھ سکتی ہے جنہیں مینجمنٹ ریویو میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا جائیں سب کلاوزز میں جو سسٹم میں سیونٹین زرورو فائیو کے سٹرکچر کے اندر لکھا گیا ہے کہ انٹرن آرڈٹ پریارڈکلی ہونے چاہیے ہر ایلیمنٹ سسٹم کا یعنی پچیس کلاوزز ہیں تو پچیس کلاوزز سال میں ایک مرتبہ ضرور ریویو ہوں اندازہ کرنے کے لیے ایک لیبارٹی ان کو سکیجل کر سکتی ہے کسی مہینے کے اندر دو کلاوزز کو آڈٹ کرے کسی میں تین کلاوزز کو آڈٹ کر سکتی ہے کسی میں اگر ایک کلاوز زیادہ ایکسٹینسیو ہے تو اسے سنگل بھی رکھا جا سکتا ہے تو آڈٹ کا سکیجل سال کے شروع میں ہی بنانا ضروری ہے جو بھی آپ کا فیننشل ایئر یہ پرادک ایئر ہے جسے آپ ڈیفائن کیاوائے سسٹم میں اس میں اپنا ڈاکمنٹ سٹرکچر بناتے ہیں کس کس ڈیز میں آڈٹ کرنا ہے کس کو آڈٹ کرنا ہے کون آڈٹ کرے گا یہ آڈٹ پلان ہے جس کو عام طور پر کالٹی مینجرز اور ٹیکنیکل مینجر مل کے کانسیچوٹ کرتے ہیں آڈٹ، ٹرینڈ اور کالیفائیڈ سٹاف کے صورت میں ہونا چاہیے اور نورملی ان پرسنز کی طرف سے ہونا چاہیے یہ آڈٹرز وہ ہوں جو خود بائس نہ ہوں جو اس ایکٹیوٹیز کا خود حصہ نہ ہوں ڈیفنیٹلی اپنے کیے گئے کام کو اگر کسی کو آڈٹ کرنے کے لئے کہا جائے تو یہ بائسنس ہے کہ اس میں وہ صحیح طرح سے رائے دینے کا قابل نہیں ہوتا مینجمنٹ ریویوز میں جو ہمارے کلاوزز کے اندر یا سسٹم میں کچھ پروینز ہیں کہ کس قسم کے ایجنڈا پوائنٹس رکھے جا سکتے ہیں سوٹیبلیٹی آف پالیسیز اینڈ پروسیجر یعنی پالیسیز کالیٹی کو مینٹین کرنے کے لئے صحیح ہیں یا اس میں کچھ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے ہمارے پروسیجرز میں کچھ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے مین پرپس جہاں ہم پرسنیل سیفٹی کی بات کریں تو وہ بھی کالیٹی امپرویمنٹ کے لئے ہے جہاں پرسنیل سیڈسفیکشن کی بات کریں یا فٹیغ دور کرنے کی بات کریں وہ بھی کالیٹی کانشیس ہونے کی وجہ سے ہیں ریپورٹس فرم لیبارٹی پرسنیل مینجمنٹ پرسنیل بھی ہو سکتے ہیں اور سپرویین سٹاف بھی ہو سکتا ہے ان کی طرف سے دیگی ریپورٹس یا ان کے بارے میں ریپورٹس بھی ہم اس میٹنگ میں ریویو کرتے ہیں انٹرنل آڈٹ کی جو فائنڈنگز سمرائز کی جاتی ہیں جو آڈیٹر اور آڈیٹی کے درمیان انڈسٹینڈیبل ہیں یا ڈسکسیبل ہیں ان کو ہم آؤٹکم کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں ایکسٹرنل باڈی اگر آپ کے پاس اسیسمنٹ کرتی ہے تو اس کے پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ایکسٹرنل باڈی کو جواب کب کب دیا جائے گا کتنی ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ریسپانسیبلیٹیز کا تائین ہم اس مینجمنٹ ریویو میٹنگ میں کرتے ہیں سب کانٹریکٹرز اور سپلائر کالٹی ایشورنس کے ریکارڈ کو ہم ریویو کرتے ہیں انٹر لیبارٹی کمپیرزنز اپنے ریزلٹس کو ریویو کرنے کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ٹول ہے اور پروفیشنسی ٹیسٹنگ یعنی پی ٹی جس میں سے باہر سے ایک انڈیپینٹ اندارہ آپ کو سیمپلز بھیجتا ہے اور آپ نے ریزلٹس اس کو واپس بھیجتے ہیں جنہیں ایویلیٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیسٹنگ سرویسز کتنی بہتر ہیں جو ریپورٹس ریسیب ہوتی ہیں یا ریزلٹس آپ کو جواب میں ملتے ہیں انہیں بھی ہم اس مینجمنٹ ریویو میٹنگ کا حصہ بناتے ہیں چینج ان والیم اور ٹائپ آف ورک یعنی جن چیزوں کا ریسورسز سے تعلق ہے کہ کسی ایکپمنٹ کی آپ کو شدید ضرورت ہے یا پرسنیل ہائرنگ کی ضرورت ہے یا کمپیٹر خریدنے کی ضرورت ہے تو دیفنیٹلی یہ ریسورسز ٹاپ مینجمنٹ ہی مہیا کرے گی اس لئے ان باتوں کو یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے کسٹمر کمپلینٹس یا فیڈ بیک اس طرح کمپلینٹس یا کریکٹیو پریونٹیو ایکشن یا اور بھی جتنی چیزیں ہم اس سے پہلے ریکارڈز کی فارم میں دیکھ چکے تھے انہیں یہ ٹاپ لیول کی میٹنگ جس میں چیف ایکزیکٹیو کے ساتھ آپ کی ٹیکنیکل مینجمنٹ شامل ہوتی ہے یعنی کالٹی مینجر اور ٹیکنیکل مینجرز وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اب آخری بات یہ ہے کہ فریکنسی کیا رکھی جائے گی تو ہم نے آڈٹس کی صورت میں دیکھا کہ کم از کم ایک کلاس کو سال میں ایک مرتبہ ضرور ریویو ہونا چاہیے اس سے مطالق جو ابجیکٹیو ایویڈنس یا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے اس کو انٹرنل آڈٹس کے دوران ریویو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آڈٹس کے دوران ہم ورٹیکل اور ہوریزنٹل آڈٹ بھی کرتے ہیں ہوریزنٹل آڈٹ یعنی ایک ٹیسٹ جو پرفارم کیا کسی لیبارٹی نے تو اس ٹیسٹ کے لیے کون سے پرسنیل کام کر رہا تھا یہ ایک سرفس ہے آڈٹ کرنے کی اور ایک سیمپل جس کے اوپر ایک سے زیادہ ٹیسٹ پرفارم ہوئے ہیں اگر ہم اس کو ریویو کریں تو اسے ورٹیکل آڈٹ کہیں کہ ایک سیمپل کی ٹریل کہ اس پر کس نے سیمپلنگ کی کون کون سے ٹیسٹ اپلائے ہوئے ان تمام ٹیسٹ میں پرفارمرز کون تھے کون سے ایکپمنٹ تھے ایکپمنٹ کیلیبریٹڈ تھے یا نہیں اسے ورٹیکل آڈٹ کہتے ہیں تو ایک سال میں ایک مرتبہ ہم یہ تمام ایکٹیوٹیز یعنی تمام کلاوزز پلس ورٹیکل اور ہوریزنٹل آڈٹ پرفارم کرتے ہیں اس طرح مینجمنٹ ٹریبیو میٹنگ کی بھی کم از کم ڈیوریشن کہ ایک سال میں ایک مرتبہ میٹنگ ضرور ہونی چاہیے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے پروسیجر میں اگر آپ نے بائینولی لکھا ہوا ہے تو دو مرتبہ پرفارم کرنا ہماری ضرورت ہے بعض اوقات آپ یہ پروین بھی رکھ سکتے ہیں کہ اسیسمنٹ کے فوراں بعد مینجمنٹ ٹریبیو میٹنگ ہوگی یا انٹر لیبارٹی کمپیریزنز ریسیف ہونے کے فوراں بعد میٹنگز ہوں گی تو جو بھی آپ پروسیجر میں خود اپنے لے لکھتے ہیں اس کو فلفل کرنا یا ریکوارمنٹ کے مطابق اپنے ابجیکٹیو ایویڈنس کریئٹ کرنا یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے